دو جملے ویلنٹائن سے کردیتا ہوں ان قریب یہ منوس رسم ادا کرنے کے لیے نوجوان خاص طور پر مستعید ہو جائیں گے یاد رکھیں کہ اس قسم کے رسومات پری پلیننگ کے ساتھ ہمیں رائج کی جاتی ہیں جب تک ہم باہیا رہیں گے جب تک ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں گے ہماری غیرت زندہ رہے گی ہم حکومت کرتے رہیں گے ہم فوق رہیں گے ہمیں برکت حاصل ہوگی تائد غیبی ہمارے ساتھ ہوگی مسلسل نزول رحمت ہوگا اور جب ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات اس کے پابندیوں اور اس کے لاؤز کو مسیبت سمجھنا شروع کر دیں گے اور دوسروں کی رسومات اچھی لگنے لگیں گی اور ان کی رسومات ہمارے نفس کو اٹریکٹ کریں گی اور اس میں لذت اور مزہ محسوس ہوگا اور ہم اپنے علماء کی باتوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کے طرف مائل ہو جائیں گے بس وہی ہماری تنزولی کے دن ہوں گے اور یہ انہی کی یہی پلیننگ ہے کہ اس قوم کو بے حیاء بنا دیں ان سے غیرت ایمانی چھین لو جب غیرت ایمانی چھین جاتی ہے خود میرے آقاد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمام انبیاء یہ اپنے قوموں کو کہتے آئے کہ جب تم سے حیاء نکالنی جائے تو پھر تم جو چاہے کرو یعنی کیا مطلب جو چاہے کرو کہ اجازت نہیں دی جاری مطلب حیاء اگر نکل جاتی ہے تو پھر انسان جانوروں سے بتر ہو جاتا ہے ماداللہ سبح ماداللہ بہت سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہوں گے جو انٹرنیٹ سے وابستہ ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ آج پر انٹرنیٹ پر کس کس طرح کی ترغیبیں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے لوگوں کو زنہ کی طرف مائل کیا جا رہا ہے تو یاد رکھئے کہ نفس و شیطان اقدم آپ کو بڑے گناہ کے طرف لے کر نہیں آئیں گے یہ بہت تیز ہے ان کو بہت چلاکیاں آتی ہیں ان کے مکر بہت زیادہ ہے یہ آہستہ آہستہ سلو پوائزنگ جس کو کہتے ہیں نا آپ کو پہلے اسے بد نگائی کی طرف لائیں گے آوارہ گرہ دوستوں کے درمائن بٹھائیں گے اسی طرح کی ویلنٹائن ڈے کی سم کی رسومات کی طرف مائل کریں گے آپ کہیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا میں بسی حد تک رہوں گا لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ جو نفس اس حد تک بڑھنے سے نہیں رکھ پا رہا جب سرکشی کر کے اس سے آگے بڑھے گا تو کون سی طاقت آ جائے گی کہ آپ اس کو روک لیں گے تو امتحان تو یہی ہے اگر آپ کہتے ہیں میں آجے روک لوں گا تو میں آپ کو امتحان میں ڈالتا ہوں اس سے روک کے بتائیں گے ذرا روک جائیں ان چیزوں سے ورنہ یہ چیزیں آپ کو آگے لے کر جائیں گی نہ دنیا میں آدمی عزت سے رہ سکے گا نہ آخرت میں عزت سے رہ سکے گا اس قسم کے رسومات اس قسم نامہرم کے ساتھ کسی قسم کا تعلق ہو یہ ان کو اختیار کرنا ان پر خوش ہونا اس کی تائید کرنا کسی کے ساتھ معاوین بننا یہ سب حرام ہیں سب گناہ ہیں اس لئے کہ کوئی ایسا بیٹھا ہو جس نے ایسا ارادہ ذہن میں کیا ہے خدا رخاستہ تو بالکل منقطع کر دیں ختم کر دیں اور فیس بک کی آتاؤنٹ اگر کسی نے بنا کر اس طرح لڑکیوں سے دوستی کی ہوئی ہے اور انہیں ترغیب دیئے کہ بہن جی فکر مت کریں بھائی بالکل تیار ہے ویلنٹائن ڈے پر آپ کو انشاءاللہ حقیقی پھول نہیں دے سکا تو دو چار پکچری بھیج دے گا لیکن اس منوس رسم میں حصہ ضرور لے گا تو لڑکیوں کے تمام اکاؤنٹ جو اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دیں ان سے دوستیاں بالکل بھی نہ کریں ورنہ دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی انسان جب گناہ کی طرف آتا ہے پھر نہیں بچ پاتا وہ کتنے اپنے آپ کو کنٹرول کریں نفس و شیطان ایسا ہمیں اپنے جالوں میں پھساتے ہیں کہ پھر انسان رسوائی کے طرف مائل ہو جاتا ہے مسجد اجانت نہیں دیتی وقت اجانت نہیں دیتا ورنہ میں آپ کو ایسے سے واقعات بتاؤں کہ علامان اور لفیس کے لوگ کیا کیا اخلاقی پستی میں مقتلہ حکر کر رہے ہیں اور وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ابتدا میں اپنے لیے ایک اپنا ایمیج بنایا نہیں نہیں میں ایسا نہیں ہو سکتا اور ایر میں اتنا بھی بہایا نہیں ہو سکتا تو جب تم پھوڑے سے ہو گئے بھائی تو زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے تو تھوڑے میں اپنا آپ کو روک لی دیئے تو اس لیے کوشش کریں کہ اس طرح کی کسی بھی خرافات میں آپ حصہ نہ لیں اور دل میں اس کو برا جانے میں نے جمعہ میں بھی یہ عرض کیا اگر آپ کسی کو روک سکتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں مثلا آپ اگر والد ہیں اپنے بچے کو دیکھتے ہیں وہ کر رہا ہے اور آپ کا روب اور دب دبا ہے تو خبردار ایسا نہیں کرو گے اور اگر آپ ہاتھ سے نہ روک سکتے ہیں زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے کہیں کسی دوستوں وغیرہ کو کہتا ہے انسان کہیں اور تیسرا یہ کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں تو اس کو برا جانے تو برود یہ قیامت انشاءاللہ پھر آپ کی نجات ہوگی لیکن اگر ہم دل میں برا نہ جانے خود تو پارسہ بن کے بیٹھ جائیں لیکن کہیں یار مزا بڑا رہا ہے کتنوں کو دیا تھا چار گو میں تو نہیں دیتا ہوں میں سے یار کیا ریسپونس کیا آیا تھا بڑے دلچسپی سے پوچھ رہے ہیں اس کو اور ترغیبیں دے رہے ہیں چاہے ہیں وہ پانچ بھی ہی وہ زلیخہ وہ کھا ہے وہ آج کس ہے تو یہ ہم جو ترغیبیں دے رہے ہوتے ہیں دوست سے دلچسپی سے سن رہے ہوتے ہیں یہ بھی اس کی حوصلہ ضائع ہوتی ہے اسی کو اللہ منع فرمانا وَلَا تَعَابُنُ عَلْ اسْمِ وَلْ عُدْوَان کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں بہاں معاوی نہ بنو یوں نہیں کہ آپ خود تو نہیں کرتے لیکن ان کو گلدستہ دیں لے یہ سب گناہ اور یہ بھی نہیں کہ چلو میں تو اپنے قزن سے کسات کر رہا ہوں گھر کی بات ہے گھر کے اندر رہے گی نہیں یہ غلط ہے تو غلط ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان خرافات سے بچنے کے توفیقہ تو فرمائیں آمین وَآخَلُ دَعَوَانَ الحمدللہ رب العالمين